اندر سنگھ بیدی نے کہا تھا نا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائلِ کردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ کردار تو ہیں نام لیباہِ محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہے احمدِ مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے سمدار صاحب دیکھیں یہ ہے کمال بات مسلم کا محمد پہ اجارہ دے نہیں دیکھیں نا سنگھ صاحب نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں آج بارہ رب الول ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں برحمت العالمین بھی ہیں اور اٹھ کی پوری تاریخ اور اس کو پوری صحت کو میں نے پڑھا ہے کیونکہ میں پی ایج ڈی کیا ہے میں نے لندن میں کبی ریٹو سکیڈی آب ورلڈ ریلیجن میں ورلڈ سیکیونس دیتے پوری جو اسلام ایک حسطی ہے یا حضور پاکہ پورا جو قدار ہے جو صحت ہے اس میں کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دکھا کہ انہوں نے افنس کیا ہو یا وہ اٹیک کیا ہو جتنے بھی لڑائیاں جو اسلام کی ہیں اس میں میں نے پڑھا ہے وہ سب ڈیفنس میں ہوئی ہیں اور پیار محبت سے سمجھانے اور حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں نے مکہ فتح کو میں نے پڑھا ہے جب وہ ڈاچی کے اوپر غلام کے ساتھ نمدار ہوتے ہیں اتنے مالک ہونے کے باوجود اتنی طاقت ہونے کے باوجود سب کچھ پورا اکتہار ہونے کے باوجود اور سب جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے یا ان کے اوپر جو نظری رکھتے تھے سب کے سب در کے مارے رو رہے تھے کہ ابھی کیا ہوگا ابھی مکہ فتح ہو گیا ابھی اولی پرافیٹ یہاں پہ آگئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ آگئے ہیں اتنا بڑا ہے مسلمانوں کا لے کر وہ در کے مارے چھپ رہے تھے حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا لشکر کے لشکر مسمان ہو لے لگے ماشا اللہ اور جو نا تو اسی سے جو نا یہ پتا چلتا ہے کہ ایک یہودی اس کی لاش جا رہی ہے اور حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھا ہے صاحب آپ نے واہ واہ کیا پڑھا ہے آپ نے کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا ہے آپ نے واہ صحابہ کرام نے پوچھا یہ تو جو نا یہ مسلمان نہیں ہیں بلا یہ کیا انسان نہیں ہے کیا پڑھا ہے یہ انسانت کا یہ پیغام جو ہے ہمیں حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے جو چنتیوں کو آگ لگانے بے بھی جو تڑپ پٹے اس کیوں کو کیوں مارتے ہیں آئے 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 ایک آدمی نے پیشار پڑھ گیا مسجد نبی میں صحابہ کرام جو جتنے میتے کمینام تھے حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نراض ہوئے غصہ ہوئے یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے نا یہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے اس کو پیار سے آگے سمجھا ہے اور پین صحابہ کو بلا تم صاف کرو یعنی پہلے وہ فارغ ہو جائے فارغ ہو جائے آرام سے جو نا حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے صرف دکھ ہے مطلمانوں پر کے چکوا ہے میں نے کیجے 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 کیوں کیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ پرستی سے آپ کو توڑا بدھ پرستی توڑ کے فہدہ جاتا اللہ کے اللہ کے ساتھ آپ کو جڑا کیوں کہ حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور پبلک کے بیچ میں مسلمانوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے جو رب کو پانا چاہتا ہے حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتری جائے گا کیوں کہ اسلام مکمل کے صحت تھا اللہ کی وعدانت حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسالت کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے تو اتنا آپ کو آپ کے اوپر مہربانی کی مسلمانوں کو اپر رکھ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا اس کے ساتھ ساتھ محشر میں قیامت میں دن جیسے مالکی یومدینی یاکن امدو یاکن ازدین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ علم شریف میں آتا ہے قیامت کے دن تو قیامت کے دن مسلمانوں کو شفاعت ان کو جو ہے نا ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے کہ انہوں نے ایک ذمہ واری دیئے سبحان اللہ مسلمانوں کے اتنا بڑا جو ہے نا وہ انہوں پری میں بونس لے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی عزت کو بکار 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 اپنا پورا کل جو تھا وہ شہید میں کرا دیا یہ بھی انہوں نے قبول کر دیا مسلمانوں میری شکایت مسلمانوں کو یہ اتنے بڑے نبی اتنی بڑی جس کی صیرت ہو مسلمانوں نے کیا کیا گھر گھر کیوں نہیں گئی یہ دنیا میں جو بتم نہیں پھیلی ہے آج کے دنیا میں کسی میزائر کی ضرورت نہیں کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں کسی نیوٹران کسی نیوکلائی ضرورت نہیں صیرت نبی کو لے کے گھر گھر اگر مسلمان جائے کیا بات ہے سلطان صاحب کیا بات ہے آپ کھڑے ہو جائیے گلے لگ جائیے اس بات کو واہ 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 سبحاناللہ تو آپ بہت آپ لے سلطان صاحب کیا بات سلطان صاحب کیا بات سلطان صاحب کیا بات سلطان صاحب کیا بات انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ انہوں نے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایکچول مطلب کنمہ زینہ پیغام پہ کوئی سوالی نہیں ہے اف اگر مگر ہے نہیں یہ تو یہ کہتے ہیں صاحب صحیح طرح سے ایکسٹرور کیوں نہیں کیا پیغام کو کتی اچھی بات ہے اور کسی اور پیغام کو نہیں اسلام کے پیغام کو ایکسٹرور کیوں نہیں کیا